مرمی چلیل کا سلسلہ ہر درد کی دعا ہے یہ سلسلہ لے کر ہم حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم درود پاک کی بڑی ہی شاندار فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں کچھ حدیث سنتے ہیں کچھ واقعات سنتے ہیں تاکہ ہمالے اندر مزید موٹیویشن مزید یہ شوق پیدا ہو کہ ہم اپنے آقا عزیل صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے درود پڑھیں ہر سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا درود بھی آپ کو بتایا جائے جس کی سپیشل جس کی زبردست فضیلت ہو نبی پاک کی حدیثوں کو سنیں درود پاک پڑھنا جتنا عدب سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی لکل فرماتے ہیں کہ جب اللہ عزیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے آنکھیں کھولی تو عرش پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لکھا ہوا دیکھا عرض کی اے میرے رب کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی معزز ہیں اللہ نے اشارت فرمایا ہاں یہ نام تیری اولاد میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو تجھ سے بڑھ کر میرے ہاں معزز ہے اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا نہ زبین کو نہ جنت کو نہ جہنم میں ہاں تھوڑی دیر کے لیے رکھتا ہوں یہ بڑی خوبصورت بات ہے اس حدیث میں کہ رب فرماتا ہے اگر انہیں پیدا نہ کرتا نہ زبین بناتا نہ دنیا بناتا نہ جنت بناتا نہ جہنم بناتا سبحان اللہ جان ہے تو جان ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے مدلی چل کے ناظرین کہ نبی عباق علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے میرے آقا ریزن آف دا آول کرییشن ہے سبحان اللہ ہواگے حدیث سنتے ہیں پھر جب اللہ حضر وجل نے ان کی پسلی سے حبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا تو حضرت علیہ وسلم نے اب نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ ایک ایسی مخلوق کو دیکھا جس کے مشابہ اور بھی مخلوق نہ تھی فرس ٹائم آپ نے کسی ویمن کو کسی عورت کو دیکھا تھا اللہ حضر وجل نے حضرت علیہ وسلم نے بھی خواہش پیدا کی تھی اور انہوں نے ارز کی یا الہی یہ کون ہے فرمایا حوا ہے ارز کیا ان کو میرا جوڑا بنا دیجئے فرمایا تم اس کا مہر ادا کرو ارز کیا اللہ اس کا مہر کیا ہے ارشاد فرمایا اس نام والے پر جس کا نام دیکھا تھا نا اس نام والے نبی پر دس منطبہ درود بھیجنا ارز کیا اگر میں نے ایسا کیا تو میرا جوڑا بن جائے گا ارشاد فرمایا ہاں پھر حضرت عادم علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دس بار درود بھیجا اور یہ تھا مہر حضرت حوہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر وہ یہ کہا جا سکتا ہے ہم جو آدمی ہیں حضرت عادم علیہ وسلم کی اولاد ہیں یہ سلسلہ چندہ بھی میرے آقا ہی کے نام کے صدقے ہیں کیونکہ جو حوہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری امی حضور کا جو مہر تھا وہ نبی پاک علیہ وسلم پر دس بار درود بھیجا پڑھنا تھا اے میرے بھیجیسلامی بھائیوں اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ وسلم کا مرتبہ رب کی بارگاہ میں کیسا ہے اور میرے آقا بظاہر تو بعد میں رشریف لائے مگر ان کا تذکرہ ان کا نام ان کی جشہرت تھی سبحان اللہ دے ون سے ہے عرش پر میرے آقا کا نام دیکھا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی اور اندازہ ہو رہا ہوگا کہ دروب الباق کتنا رب کو محبوب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حفظ کا جو جوڑا بنتا ہے کوئیہ جو نکاح ہوتا ہے اس کا مہر جو ہے اس کا مہر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر دس بار دروب الباق پڑھنا ہے بہت سارے ناظرین بہت سن رہے ہوں گے حاجتیں ہوتی ہیں ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں ہماری تمنائیں ہوتی ہیں آپ میں بڑی پیاری حدیث سولانے جا رہا آپ کے دل میں جو تمنائیں ہیں تو پوری ہو سکتی ہیں آپ کی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ فی یوم مئتا مرتا قد اللہ لہو مئتا حاجت سبعین منہ لآخرتہ آقا فرماتے ہیں جس نے روزانہ مجھ پر سو مرتبہ دلود بھیجا اللہ عزیز و دلک اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا سو دلود پاک سو حاجتیں پوری ہوں گی اور فرمایا ان میں ستر آخرت کی پتیس دنیا کی حاجتیں ہوں گی اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں ذرا اور کیجئے سو دلود پاک پڑھ کر ہم سو حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ رب بڑا کریم ہے آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں آسان ہو جائے میں آپ کو حدیث سنا رہا اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اصل حاجتیں اصل مرادیں آخرت کی ہیں اور رب کتنا کریم ہے کہ ستر آخرت کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور تیس دنیا کی حاجات ہوں گی سبحان اللہ ایک اور منی خوبصورت حدیث پار نبی اباق علیہ السلام نے اشارت فرمایا مجھ پر کٹا ہوا درود نہ پڑھو صحابہ اکرام علیہ وردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا درود پاک ہے فرمایا اللہم صلی علیہ محمد کہو اور پھر رکھ جاؤ بلکہ یوں کہو اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ محمد یعنی اے اللہ درود بھیج محمد پر اور آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی ہمیں درود پاک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ والا سلک کریں جس میں آلِ رسول پر بھی نبی پاک کی آل پر بھی درود ہو سبحان اللہ تم مزید برکتیں ملیں گی میرے بیٹی اسلامی بھائیوں کچھ حدیثیں آپ نے سننی ہیں اب دعائیں قبول ہونے کا نسخہ سننی لیجی سب چاہتے ہیں دعائیں قبول ہوں اتجائیں قبول ہوجائیں سبحان اللہ حضرت علیہ سے برود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے اور تمہارے رب اصدف ادل کی رضا کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کے لیے تحارت ہے سبحان اللہ مزید برکت کے ناظرین ذرا سوچیں کہ درودے بار دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ کی رضا کا باعث ہے اور اعمال کے لیے تحارت ہے ایک اور حدیث پاک سنیئے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر دعا حجاب میں رہتی ہے حتیٰ یکول اولہ حتیٰ کہ اس کی ابتدام حمد الہی اور نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجا جائے پھر دعا مانگے تو اس کی دعا قبول کی جائے سبحان اللہ اب پتہ چلا کہ اللہ کی پہلے حمد ہو پھر درود ہو پھر دعا ہو دائرٹ ماننا شروع نہ کریں آپ نے دیکھا ہوگا دعوت اسلامی کے اجتماعات میں امیر علیہ السلام کا بھی ایک اندازم نے دیکھا الحمدللہ رب العالمی اب یہاں پر حمد بھی ہو گئی نبی پاک پر درود بھی ہو گیا پھر دعا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس درود کی برکت سے حمد الہی کی برکت سے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی برمیت اسلامی بھائیوں اب دعا درود سے کیسے قبول ہوتی ہے یہ بڑی خوصلت حدیث پاک سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا حضرت عبداللہ بن عباس ربی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگو تو اپنی دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو کیونکہ درود تو یقینا مقبول ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ بعید ہے وہ ایسا قریم ہے یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ دعا میں سے کچھ تو قبول کرے اور کچھ رد کر دے تم نے درود پڑھ لیا درود قبولی اتوالی چیز ہے تو اس کی برکت سے دعا بھی قبول ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اب زندگی میں اپنا عمل پکا کر لیجئے کہ جب دعا مانگنی ہے اول آخر درود پڑھنا ہے شروع میں حمد کرنا ہے اب ہو سکے تو کچھ قصر سے درود پاک پڑھ کر پھر دعا شروع کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اب وقت دعا ہے خوبصورت واقعات سننے کا دلال و خیراش شریف کو کون نہیں جاتا یہ درود پاک کی وہ شہرہ آفاہ کتاب ہے جو دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جاتی ہے مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں انٹرنیشنلی ریناونڈ زبر تستس کی شہرت ہے اس کتاب کی یہ کیسی کتاب ہے سبحان اللہ یہ کتاب لکھی کیسے گئی اس کی وجہ کیا بنی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کیونکہ دلال و خیراش شریف جو لکھنے والے ہیں اس کے جو مولف ہیں محمد من سلمان جزولی رحمت اللہ ہی طرح سبحان اللہ آپ کہتے ہیں کہ ایک مار آپ نماز کے وقت کہی جارے تھے اور وضوح کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے مگر قریب کونہ تھا کونے سے پانی نکالنے کے لئے کوئی طریقہ نہیں تھا کوئی رسی اڈول وغیرہ نہ تھا آپ پریشان تھے کیونکہ وضوح کرنا تھا تو قریب یہ ایک مکان کی چھنٹ پر ایک چھنٹ پر ایک چھنٹ ملنی موجود تھی مدنی ملنی اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے اتنا نام بھی بتایا اور صورتحال بھی بتائی کہ میں پانی نہیں کر نکال پا رہا تو وہ بچی کہتی ہے کہ آپ ہی وہ مزرگ ہیں جن کی بڑی مدھا سرائی کی جاتی ہے جن کا بڑا چرچہ ہے اور آپ حیران کھڑے ہیں کہ کونے سے پانی باہر کیسے نکالیں گے یہ کہہ کر اس بچی نے کونے میں تھوک دیا اس مدنی منی کا اس بچی کا تھوک کونے میں جانا تھا کہ پانی جوش مار کر کونے کے موپر آگیا اتنا اوپر آگیا حضرت شیخ نے وضو کیا وضو سے فارغ ہو کر فرمایا میں تجھے قسم دے کر پوچھتا کہ تُو اس مقام پر کیسے فائز ہوئی وہ بولی اُز ذاتِ اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے درود و سلام کی وجہ سے جو ویران کھندروں میں چلتے تو وحشی جانور ان کے دعون سے لپڑ جایا کرتے تھے اس پر شیخ نے قسم خواہی کہ نبی عباق علیہ السلام پر درود و سلام کے موضوع پر وہ مدنی منی ریزن بنی سبب بنی دلال الخیراش شریف یہ اتنے کا حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ ہی طرح لے تو درود و پاک کا ایسا فیضان نصیب ہوا کہ آج ان کو دنیا سے گئے سیکلوں پر اصول گئے مگر دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول دلال الخیراش شریف پڑھتے ہیں اس کا ورد کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عرصے تک آپ کی قبر سے ایک مشک کی خوشبو آتی ہے حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ ہی طرح لے آج بھی مزار شریف مر جائے خلائق ہے دنیا پر سے لوگ جاتے ہیں مر جاتے نوٹتے ہیں یہ مزار موراکو میں مراکش میں آج بھی موجود ہیں شاعر نے بڑی کمال کی بات کی ہے میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا یقین جانیے آج بھی دنیا میں دیکھ لیں جن جن لوگوں نے نبی پاک کے چرچے کو بلند کرنے کی کوشش کی اپنا حصہ ملانے کی کوشش کی اللہ عز و عدل نے انہیں اروج دیا انہیں بڑا بقام دیا شاعر لکھتے ہیں نا ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے نام لیوہ ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے اللہ مجیہ اور آپ کو نبی پاک علیہ السلام کا خوب ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کاش فضول باتوں سے بچ کر ہم درود و سلام پڑھتے رہیں ہماری زبان تر رہے درود و سلام سے مدبی چینل دیکھتے رہیے اگلے سسلے میں چند اور احادیث خوبصورت واقعات لے کر حاضر ہوں گے اور درود پاک کے شوق کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے صلوالحبید صلواللہ تعالی محمد صلواللہ علیہ وسلم